اسلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس 5 سبجیک انگلیش کے لیکچر نمبر 7 سٹوڈینٹس آپ لوگوں نے پریبیس لیکچر میں چپٹر نمبر 8 کوسٹنز کی اسکلینیشن ریڈنگ کی تھی ساتھ ساتھ آپ کو انڈکٹیشن کی ورڈز یاد کیے تھے آج کی لیکچر میں ہم لوگ اس کے ورڈز میننگ، ورڈ سنٹینسز، میسنگ لیکٹر اور بک 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 برا کام کمپلیٹ کریں گے چپٹر نمبر 8 کیونکہ پوئیم سے ریلیٹڈ ہے تو پوئیم سے ریلیٹڈ ہے جو چپٹر ہوتے ہیں آپ کے اس لیبس میں اس میں آپ لوگ پویسن آنسر والا کام نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ آ جائیں بک پر پیس نمبر 58 سب سے پہلے ہم لوگ بک بک سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن اے ون دیکھیں پیچھے آپ لوگ کو پوئیم کی سمبری دی گئی ہے اور اس میں کچھ بلانٹس دی گئی ہیں جس کو آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اور آپ کو پاس یہ فیل کرنے کے لیے ورڈ کی ہنٹس مجھوڑ ہیں اس میں آپ لوگ نمبرنگ کرتے جائیں گے اور وہ ہی نمبر دیکھیں پھر آپ لوگ نے صحیح والے سپیلنگ اس بلانٹس میں لکھنے ہوگے پہلے بند میں شاعر پوچھنا چاہ رہا ہے جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے ورڈ وہ اس بارے میں حیران ہے کہ کیا کوئی ایک بڑا دماغہ ہوا تھا چیپٹر میں آپ لوگ نے اس کے بارے میں بیان کا ورڈ پڑا ہے یہ طرح آپ لوگ نے ایکسپلوئین لکھنا ہے جسے یہ دنیا بن گئی دوسرے بند میں شاعر جانے کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ شکین ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ڈائنسورز جو اتنی بڑی ایک پاورفل کریچر تھے وہ کس طرح سے ہتم ہو گئے اس میں آپ کے پاس آئے کا ڈائنسور اور اس میں آئے کا آپ کے پاس ہیوچ وہ اس پر بہت زیادہ حیران ہے کہ جو اتنے بڑے جی جاندار تھے ان کے صرف اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ریمینز یہ دیکھ سکتا ہے جس کو فوسلز بولتے ہیں فوسلائز جا آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ورڈ فوسلائز ریمینز یعنی کہ ڈائنسورز کو ان کی اصل جو صورت اس پر کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اب وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں صرف اور صرف ہمیں ان کی جو اثار ملتے ہیں ان سے ہم ان کو سٹڈی کرتے ہیں انتہ لارس ٹینزہ تنیوٹری is looking for answers to the riddle like what makes the ice cap melt and how one can go back in the time لارچ اس ٹینزہ میں جو نیوریٹر ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کس طرح سے واپس ٹائم میں جا سکتا ہے یہاں پہ آپ نائم لکھیں گے اور ice جو ہے وہ کس طرح سے melt ہوتی ہے the other questions that troubles him are where we all have come from and where all of us go after we die اور جو دوسری چیز کو جو ہے پرشان کھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے مرنے کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے die he is extremely interested to know who is in charge of the world and all the changes that take place ہے اور اس میں آپ لکھیں گے in charge وہ یہ چیز جانے کے بارے میں بہت زیادہ جسپی رکھتا ہے کہ سارے شو کا یہ سارے چیزیں جو موجود ہیں ان کا in charge کون ہے a2 قسم دیکھیں multiple mcqs آپ کے پاس اس میں آپ نے ایک answer کو جو ہے وہ encircle کرنا first دیکھیں why are the words then and now written in the capital letters then and now کوئی proper noun نہیں ہے لیکن وہ capital letter سے لکھا گیا ہے کیوں لکھا گیا ہے کوئی حاصل جس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں then and now اس کا آپ لوگوں نے a answer مارد کرنا ہے to refer to the past and present then and now سے مراد کیا وہ لے رہے تھے گزرا ہوا وقت اور اب جو موجودہ وقت ہے تو اس لئے انہیں اس کو capital letter سے لکھا second دیکھیں آپ لوگ why does the narrator refer to the galaxies being hurt and hurted narrator نے جو ہے وہ galaxies کو کہا ہے کہ وہ دور رہی ہیں یہ ریس لگا رہی ہے ایسا کہنے سے اس کو کیا مراد ہے یہ کیوں کہا ہے اس کا بھی آپ a والا مار کریں گے it shows how the planets and the other heavenly bodies move in the universe یہ ظاہر کرتا ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں اور جتنے بھی heavenly bodies پھائی جاتی ہیں جیسے یہ planets اور stars وغیرہ ہیں وہ یونیورس میں کس طرح سے move کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس نے ورڈ یوز کیا تھا herd اور hurtر کا third one the brain of the human is called the heavy weight انسان کی تماغ کو heavy weight کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اے والا اس میں بھی آپ مار کریں گے it is a seat of the intelligence and the humans are considered to be the most intelligent of all the living creatures کیونکہ انسان کا جو تماغ ہے وہ سب سے زیادہ knowledge able ہے سب سے زیادہ ذہین اللہ تعالیٰ نے مقلوق بنائی ہے شب المقلوقات بنائے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ انسان کے تماغ کو کہا جاتا ہے کہ یہ heavy weight ہے یعنی وزن کے ساتھ سے heavy weight نہیں کہا گیا memory کے ساتھ سے کہا گیا کہ اتنا کچھ اپنے mind میں store کر سکتا ہے brain تو اس لئے جو ہے وہ heavy weight ہے the riddles that puzzles the narrator are کونسی پہیلی جو ہے وہ narrator کو narrator کہتے ہیں بیان کرنے والے کو پرشان کر دی یا confuse کر دی ہے اس کا بھی آپ a والا مار کریں گے where the humans come from and where دیکھو کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور وہ کہاں جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں last one آپ کو question دیا ہو ہے be اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو word red کے ہیں میں ہیں ان کے اپنے sound پر involve کرنا ہے how now found cow similar اس کی وائسز آ رہی ہیں اس طرح سے آپ کو do word دیکھیں آپ نے اس سے جو ملتے چلتے لفظ ہوں گے جس میں same sound آتی ہوگی آپ نے ویسے word آگے لکھنے ہیں shout ہے تو آپ آگے لکھیں گے loud sound about mouth proud ٹھیک ہے word کے آگے آپ لکھیں گے a lot got rot float hot اس کے علاوہ بھی ایک بھی word آپ کے mind میں آتا ہے تو آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضرور نہیں کہ آپ نے یہی ورے لکھنے ہیں سیم جن کی وائس آ رہی ہوگی وہ ویسے word آپ لوگ انہوں نے اس میں note down کرنے ہیں book work کرنے کے بعد اب آپ لوگ آ جائیں copy of work کے طرف آپ لوگ نے copy of work کے طرف آپ لوگ نے copy پر اپنا page ریڈی کرنا ہے chapter name number آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح words meaning کے لئے page ریڈی کرنا ہے اور وہ آپ لوگ اب سیکھ چکے ہیں کہ آپ لوگ نے three columns بنانے ہیں ایک میں آپ marker سے heading دیں گے words کی second میں آپ کے پاس آئیں گے meanings کی اور third میں آپ لوگ اردو معنی کی heading دیتے ہیں اس میں اپنے اردو میں اس کے معنی لکھنے ہوتے ہیں اب جو words underline کیے ہیں میں جسٹ آپ لوگوں نے وہ ہی لکھنے ہیں number one ہے آپ کے پاس hurt thrown اردو میں اس کا معنی ہے پھینکا گیا second آپ نے لکھنا ہے bank اس کا معنی ہے crash اور explosion تو آپ نے یہ پورا complete نہیں لکھنا بس آپ نے اتنا ہی لکھنے نے اور اس کا مطلب ہے زوردار دماغ کا closer کا مطلب ہے huge بڑا fourth word لکھیں گے give up the cost give up the cost کا مطلب ہے become extinct ہتم ہو جانا یا مر جانا ناپید ہو جانا clue کہتے ہیں trace کو کوئی اشارہ کوئی بقایا جات کسی چیز کا جو ہمیں کسی چیز کی طرف جو ہے وہ کچھ پتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی hint جیسے ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں clue تو یہ آپ لوگوں نے five جو ہیں وہ words meaning اپنی need copies میں note down کرنے next question آپ لوگوں نے کرنا ہے missing letters کا اس کی آپ لوگ نے مارکر سے heading دینی ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اپنی چوائز کے کوئی سے بھی five words جو difficult آپ کو لگ رہے ہیں chapter read کرنے کے بعد ان کو آپ نے لکھنا ہے اور کسی بھی word کو آپ لوگوں نے underline کر دینا اس کے بعد اگلا question آپ لوگ کریں گے words and sentences کا اس میں آپ کے پاس five words ہے جن کو آپ نے sentences میں hood use کرنا ہے number one ہے travel travel کا مطلب ہے سفر کرنا number two bang زوردہ دماغہ اس کی بہت اونچی آواز آئے ٹھیک ہے اس کو آپ نے sentence میں use کرنا ہے اس کے بعد ہے clue کوئی hint یا اشارہ fourth ہے riddle کوئی پہلی کوئی mystery کوئی راز اور five آپ کے پاس power power کہتے ہیں طاقت کو قوت کو اس کو یہ five words ہیں ان کو آپ نے sentences میں use کرنا ہے اب یہ سارا کام جو آپ لوگوں نے book work کا کیا ہے اور copy work کا اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے لنگن